اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین عمران خان چھا گیا ہے ہر طرف عمران خان کا چرچہ سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور پھر نیب کورٹ تک آج کچھ ہنگامہ ہوا ہنگامہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جج کی چھوٹیاں منسوک کی گئیں تو اب وہ حقائق سامنے آگے ہیں کہ کیوں چھوٹیاں منسوک کی گئی نیا رسٹس جاری کیا گیا لیکن اس سب کے باوجود سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ہے سپریم کورٹ عمران خان کو بچانے کے لیے خود درمیان میں ہائل ہوئی ہے اور خاص طور پر جسٹس بنیال نے خود ایک بڑا محاذ سمال ہے آج آج پہلے بات کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ توشہ خانہ کا 342 کا جو بیان ریکارڈ ہونا ہے عمران خان صاحب کے اوپر اس کو روکنے کی برپور کوشش ہے عمران خان کے وکلا کی اور اس کو یہی وجہ کے معاملے کو لے کر ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ پہنچے عمران خان کے وکلا اور سپریم کورٹ میں آپ کو بتا ہے کہ انتہائی غیر معمولی مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب کمرہ عدالت کے اندر یا شویب شاہین اور گوھر جو برسیس گوھر ہیں وہ روسٹم کیو پر آگئے خلاف معمول اور انہوں نے یہ استعداء کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے ایک تو ہماری جو پیٹیشن ہے اس کو نمبر لگ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ارلی ہیرنگ کی بھی استعداء کرنے جا رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس کیس کو جلدی ٹیک اپ کیا جائے اس کی جلد سماعت کی جائے تو عمر عطا بنجال صاحب آپ کو بتا ہے کہ بکسیمم ججز چھٹیوں کے اوپر ہیں لیکن عمر عطا بنجال صاحب نے کہا کہ آپ پہلے جو قانونی تقاضے وہ پورے کریں آپ اپنی اپیل کو بھی دائر کریں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری متفرق درخواست ہے ارلی ہیرنگ کی اس کو بھی آپ کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس دوران کیا ہوا اس دوران یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد جو نمبر تھا عمران خان کی جو اپلیکیشن تھی اس کی اوپر کوئی اعتراض نہیں لگا اس کو نمبر الارٹ ہو گیا لیکن آپ عمران خان کے وکلانے ظاہر ہے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کل کے لیے انہوں نے مانگا ہوا ہے عدالت سے استعداء کی ہوئی ہے کہ اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تو اب غالب امکان یہ ہے کہ جو کہ کوئی اعتراض نہیں ہوا تو کل اب سپریم کورٹ اس معاملے کو ایک دفعہ پھر سنے گی اور یہ امید ظاہر کی جاری ہے کہ انصاف کا بول بولا ہوگا ایک دفعہ پھر جو توشہ خانہ کا جو ٹرائل ہے اس کو روکنے کا حکم سادر فرمایا جائے گا سپریم کورٹ کے معزز ججز کی جانب سے چونکہ انہوں نے پہلے بھی یہ استعداء کی تھی تحریک انصاف کے وقلہ سے نے یہ استعداء کی تھی کہ چونکہ جو جج ہیں وہ متنازے ہیں لہٰذا ان کی پوسٹوں کا معاملہ ہے پہلے ان کی فیس بک پوسٹوں کا معاملہ حل ہو جائے ان کی اس فیس بک آئی ڈی کا معاملہ حل ہو جائے اس وقت تک آپ اس ٹرائل کو روکنے کی استعداء حکم سادر فرمائیں لیکن تحریک انصاف کے وقلہ کی اس استعداء کو مسترد کیا گیا تھا وہ حکم سادر نہیں ہوا اور جائے صاحب نے کہا کہ وہ جو معاملہ ہے اس کو فی اے ٹیک اپ کر لے گی دیکھ لے گی لیکن جو ٹرائل ہے وہ چلتا رہے گا اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہوا یہ کہ جو چھوٹیاں تھی ایک عمومی طور پر چھوٹیاں ہوتی ہیں ججز کی اور جو نیا روشتر جاری ہوا تھا جس کے مطابق یکم اگست سے لے کر اکتیس اگست تک جتنے بھی ماتے تدالتیں ڈسٹک کورٹس کی سیشن ججز ہیں ان کی چھوٹیاں تھی اور اس روشتر کے مطابق جو جج ہمائیوں دلاور صاحب تھے وہ اس روشتر کا حصہ نہیں تھے وہ ڈیوٹی روشتر جو جاری ہوا اس میں ہمائیوں دلاور نہیں تھے باقی کچھ ججز تھے لیکن اچانک سے پھر کل یہ تقریباً یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ اب توشہ خانہ کا جو ٹرائل ہے آج اس کا آخری دن ہوگا اور اس کے بعد ایک مینے کے لیے یہ معاملہ سرد خانے کے اندر چلا جائے گا لیکن آج یہ چیز سامنے آئی ہے کہ حکومت کو بھی جلدی ہے ججز کو بھی جلدی ہے عمران خان کا کیس ٹیک اپ کرنے کے لیے تو انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ جو روشتر تھا اس کو بتایا یہ جا رہا ہے اب اطلاعات یہیں کہ ایک دفعہ پھر جاری کیا ہے نئے سرے سے اب روشتر جاری ہوا اور اس میں جو ہمائیوں دلاور صاحب ہیں وہ بھی اب کیسز کو جو ہے وہ سنیں گے تاہم سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو یہ ملا کہ ان کے اب جو درخواست تھی اس کو سوری ڈائری نمبر لگ گیا ہے اس کو نمبر علاٹ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اب کوئی اعتراض نہیں ہوا اس دوران جب توشا خانہ کو ٹیک اپ کیا گیا ہمائیوں دلاور صاحب کی کورٹ میں تو چونکہ جو ان کے وقلات ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر تھے اور جو شیر افضل مروت صاحب تھے انہوں نے استعداد کی ہمائیوں دلاور صاحب کی کورٹ میں چیئرمن تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی دوسری عدالت میں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سبو جوڈیشل کورٹ میں تھے ایٹی سی کے جو مقدمات ہیں وہ عمران خان صاحب کے چل رہے تھے وہاں پہ انہوں نے زمانت لی جی آئی ٹی کے آگے پیش ہونے کا معاملہ تھا القادر ٹرس کیس کا معاملہ تھا کچھ ججز چھوٹی کے اوپر تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس دوران جو ہے وہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہمائیوں دلاور صاحب کی کورٹ پہ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ان کی خاجہ حارس جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور عمران خان صاحب کو آپ نے جو پینتیس سوال سوالوں کے جواب عمران خان صاحب آپ نے آپ صاحب سے آپ نے جو مانگے ہوئے تھے لہٰذا مہربانی کریں آشورہ میں چونکہ وکلا کام نہیں کرتے تو آج کی جو استعمالی استعدادہ اس کو منظور کریں اور اس جو چیرمن تحریک انصاف کا جو بیان ریکارڈ ہونا ہے اس کے لیے ہمیں مناسب وقت دیا جائے اور اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن کے وکلا تھے انہوں نے بڑا شور مچایا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس سوال نامے کے مطابق ملزم اگر کوئی غلط جواب بھی دے دے تو بھی اس کو سزا نہیں ہو سکتی اور جمعیرات کو عمران خان صاحب نے بیان ریکارڈ کروانا تھا آج پیر کا دن آگیا ہے ابھی تک خان صاحب نے اپنا جواب جمع نہیں کروایا اور ٹرائل میں سوالات جاری کرنے کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوتا عمران خان کو پہلے بہت ریلیف دیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا زیادہ سے زیادہ ریلیف عدالت پہلے ہی عمران خان کو دے چکی ہے لہٰذا سوال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے موجود ہیں اب وہ سوال سوالوں کی رشتی میں ان کے جوابات جو ہے وہ ترتیب دیں اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وقلہ نے یہ بھی کہا کہ چیرمین تحریک انصاف سے ویسے ہی پوچھا گیا جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا الیکشن کمیشن میں جواب سپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس بھیجنے پر دائر کیا گیا اور اس دوران جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمات ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے چونکہ خان صاحب کے وقلہ کی یہ کوشش تھی کہ آج جو تھری فورٹی ٹو کا جو بیان ہے یہ ریکارڈ نہ ہو اس سے پہلے پہلے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لیں اس کی اوپر نمبر لگ جائے یا اس کاز لسک کے اندر یہ آ جائے تو اس کو پھر جواز بنا کر یہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کی جائے تو اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے وقلاتے انہوں نے بہت شور مچا ہے اس کی اوپر کی عمران خان کو آج ریلیف نہیں ملنا چاہیے تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ مجھے جو ریلیف کا لفظ ہے اس سے بہت اعتراض ہے عمران خان کو آج تک کوئی عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملا چیئرمن پی ٹی آئی کو کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا اور ہمیں کوئی ریلیف چاہیے بھی نہیں تو اس دوران جیس صاحب نے پوچھا کہ کیا گوھر علی خان نے سوال نامہ وصول نہیں کیا انہوں نے کہا جی کہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جب سوال نامہ وصول کر رہے تھے گوھر علی خان تو اس وقت تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا تو اس پہ جائے صاحب نے یہ کہا کہ وکیر گوھر علی خان نے خواجہ حریص سے پوچھ کر سوال نامہ جو ہے وہ وصول کیا تھا اور اس وقت انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور اس کے بعد جو شیر افضل مروت صاحب تھے انہوں نے کہا کہ کیا چیرمنٹری کے انصاف نے بیان ریکارڈ کروانے کے حوالے سے عدالت سے آج تک کوئی جو ریلیف ہے وہ مانگا اور اس کے بعد پھر حمایوں دلاور صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ جو ریلیف کا لفظ ہے اس کو آپ استعمال نہ کریں اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنا وہ موقف سامنے رکھنے کا پورا پورا حق ہے اور گواہان کو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ بھی مکمل طور پر مہیا نہیں کیا گیا میں صرف آج کی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کرنے کی استعداہ کرتا ہوں اور میں یہ گرنٹی دیتا ہوں آئندہ سماعت پر چیرمنٹری کے انصاف اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے اور اس دوران جو ہے وہ خواجہ حریص صاحب جو ہے وہ کوٹ روم کے اندر داخل ہو گئے انہوں نے تو بالکل اڑا کے رکھ دیا اس کیس کو اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے مجھے حمجد پرویز کی نظر لگ گیا ہے اور صبح میں دیر سے اٹھا ہوں اور اس کے بعد میں ہسپیٹل گیا ہوں اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہمارے جو مختلف مقدمات ہیں وہ زیرے التوائیں اچھا اب چونکہ ویڈیو بہت طویل ہو گیا ہے خواجہ حریص نے جو دلائل دیئے وہ بہت ہی زبردست ہیں انہوں نے تو اس پورے کیس کا جو ہے وہ اس کو تہس نہس کر دیا ہے لیکن اس میں یہ جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے جو چھوٹی منسوک ہوئی اور اس کے بعد جو آج کی سماعت ہوئی اس سے تو بہت ساری چیزیں دیٹ میک سنس کی ظاہر ہے چھوٹی ہیں کیوں منسوک ہوئی اور اس سے اب یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ ماتحت عدالت کے اندر جو ٹرائل تھا حکومت کا یا اس کو چلانے کا بھی پورا پورا فیصلہ ہے لیکن اگر سپریم کورٹ عمران خان کو اب کل ریلیف دے دیتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہوگا بہت بڑا اپسٹ ہوگا اور جس طرح سے عمران خان کا ایک استدار ہی ہے کہ ان کو فیل ٹرائل کا حق نہیں مل رہا یک طرفہ اس کیس کو چلایا جا رہا ہے جیزز کی اوپر اعتراض ہوئے وہ بھی کہیں ایڈریس نہیں ہوئے تو غالب امکان ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز جیزز کل انصاف جو ہے وہ کریں گے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا اور یہ جو ٹرائل ہے یہ رک جائے گا اس کا کوئی امکان ہے کہ یہ ٹرائل رک جائے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ ایک مناسب حکم جو ہے وہ جاری کرے گی آج بھی جب کورٹ روم کے اندر خان صاحب کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس درخواست کے اوپر نمبر لگا لیا ہے تو خان صاحب کے چہرے کے اوپر ایک مسکرہات تھی ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ حکمت جو کرنا چاہی ہے وہ بالکل نظر آ رہا ہے جس طرح سے سپیڈی بنیادوں کے اوپر اس ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے لیکن سپریم کورٹ نے بیچ میں انٹروین کیا ہے نمبر لگایا ہے یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ